بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت بہتر جانتا ہے میں آپ کا مہزمان رانا زفر فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویر جی ٹی وی کیونکہ ویر جی سب جانتا ہے ناظرین ایک بہت ہوت سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ناظرین کہتے ہیں کہ جس ملک میں رہیں جس کا کھائیں جس کا پییں جس ملک میں آزاد زندگی گزاریں اس کے گیت بھی گانے چاہیے اس کی سلامتی کے گیت بھی گانے چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھے ناظرین آج جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ سن کر مجھے تو بہت زیادہ حیرانگی بھی ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا تکلیف بھی بہت ہوئی تھی یقیناً آپ کو بھی بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوگی ناظرین پاکستان کے سرکاری افسران سرکاری عہدوں پہ فائز پاکستانی جو بہت بڑے بڑے بیروکریٹس ہیں اور بہت بڑے اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کا کہلیں کہ دو دو ہاتھوں سے پیسہ لوٹ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو سٹوری جو ہے وہ آج کی بتانے جا رہا ہوں کہ ان پاکستان کے عظیم سپوتوں نے دہری دہری شہریت حاصل کی ہوئی ہے پاکستان کی سرکاری امارتوں میں بیٹھے ہوئے شہانہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے شہانہ پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہوئے جن کی گاڑی سے لے کر گھر کے ملازم تک گملے ٹھیک کرنے والا گاڑی میں فیول ڈالنے والا ہر ملازم جن کو ملا ہوا ہے اور ان کی موجیں لگی ہوئے ہیں کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ پنجے دسے دیاں دسے کیوں اچھ انہ دیاں وی دیاں وی جو ہیں وہ کیوں میں تو ناظرین یہ وہ پاکستان کے لائق افسران ہیں جو پتہ نہیں کس طرح کیسے کیسے وہ افسران تو بن جاتے ہیں لیکن افسر بننے کے بعد پاکستان یا پاکستانیوں کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ اپنے بچوں کے لیے ان کے بہترین فیوچر کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی عالی تعلیم کے لیے ان کو مل سے باہر بھیج دیتے ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے والے پاکستان کے اداروں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے ان کے بچے یہاں پر محفوظ نہیں ہیں جو انہوں نے ثبوت دے دیا ناظرین پاکستان کے ایسے افسران ان کی ساری لسٹیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پاکستان کے کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں کتنے افسران جو ہیں انہوں نے امریکہ کینیڈا برطانیہ اور یورپ کے اور بھی ملکوں کی شہریت حاصل کی ہوئی ہے جبکہ پاکستان کی سرکاری ملادمتیں بھی ان کو انجوائے کے لیے مل گئی ہیں اور یہاں پر وہ دو دو ہاتھوں سے پاکستان کے اس اداروں میں اپنی دن رات کی کرپشن جو ہے وہ کر رہے ہیں ناظرین ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان میں ہوا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو دہری شہریت کے جرم میں اس کو وزارت عظمہ جیسی پاورفل سیٹ سے ہٹا دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ بھی غیر ملکی شہریت حاصل کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر بائیس ہزار سے زیادہ سرکاری افسران ہیں جو دوسرے ملکوں کی نیشنیلٹی ہولڈرز ہیں اس کے باوجود وہ پاکستان کی بہترین اداروں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوکری کر رہے ہیں اور دبا کے کر رہے ہیں اور پورے ملک کو انہوں نے اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن جن بڑے بڑے اداروں کے افسران کے بارے میں یہ لسٹ آئی ہے ان سب کی میں ڈٹیل آپ کو بتانے لگا ہوں جو ہماری بیٹھ جی کی سکرین پر چلے گی یہ لمحہ فکریہ ہے وزیراعظم پاکستان اس کی سارے کبینہ سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ یہ جو بائیس ہزار نیشنل غیر ملکی پاکستانی جو ہیں جو رہتے تو پاکستان میں ہیں کھاتے بھی پاکستان کا ہے اور بڑے بڑی سیٹوں پر بیٹھ کر جو ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی نیشنلٹیز ان سے واپس لی جائیں یا تو ان کو کک اوڈ کر کے اس ملک سے باہر بھیجا جائے یا پھر ان کو کہا جائے جو نیشنلٹیز انہوں نے لی ہوئی ہیں وہ واپس کریں ناظرین کچھ لسٹ ہمارے پاس ہے جو میں آپ کو تقریباً آپ سنیں گے تو آپ کے بھی خوش اڑ جائیں گے کہ پاکستان کے بائیس ہزار سے زیادہ اہم عہدوں پر جو تائینات افسران ہیں ان کی امریکہ کینیڈا آسٹریلیا کی شہریت انہوں نے رکھی ہوئی ہے سپریم کورڈ میں بھی پیش گئی فیرس کے مطابق دوسری شہریت والے افسران کی تعداد بائیس ہزار تین سو اسی ہے اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے گیارہ سو کا تعلق صرف پولیس اور بیروکریسی سے ہے اور ان میں سے پانچ سو چالیس کینیڈین دو سو چالیس برطانوی ایک سو نوے کے قریب امریکہ کے بھی شہری ہیں ذرا آپ گنتے جائیے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے درجنوں سرکاری ملازمین اسٹریلیا نیوزیلینڈ ملیشیا آئرلینڈ جیسے ملکوں کی شہریں بھی لے رکھی ہے ایک سو دس سرکاری افسران میں اہم حکومتی عہدوں پر بر جمعان ہیں گریڈ بائیس کے چھے ایم پی ون سکیل کے گیارہ گریڈ اکیس کے چالیس گریڈ بیس کے نوے گریڈ انیس کے ایک سو ساٹھ گریڈ سترہ کے ایک سو ساٹھ داخلہ ڈیویزن کے بیس پاور ڈیویزن چبوالیس سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ساٹھ ایوییشن ڈیویزن نائنٹی ٹو بانوے پیٹرولیوم ڈیویزن نائنٹی سکس کامرس ڈیویزن دس اطلاعات و نشریات کے پچیس اسٹیبلشمنٹ کے بائیس نیچرل فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ کیپٹل ایڈمنیسٹریشن کے گیارہ ریلویڈ ڈیویزن کے آٹھ کیابنٹ ڈیویزن کے چھے افسر دہری شہریت رکھتے ہیں سب سے زیادہ دہری شہریت کے حامل ان کی تعداد ایک سو چالیس سے زیادہ ہے قومی ائرلائن کے اسی اور اس سے بھی زیادہ لوکل گورنمنٹ کے پچپن سپلائز ہیلتھ کیئر کے پچپن نیشنل بینک کے تیس زراد کے چالیس ایکسچینج کمیشن کے بیس آپاشی کے بیس سوئی سردن تیس سوئی ناردن بیس پی ایم ایس سترہ پاکستان ایڈمنیسٹریٹف سروس کے چودہ نادرہ کے پندرہ ملازمین دہری شہریت کے حامل ہیں ناظرین یہ دیکھیں اتنی بڑی لسٹ جو بن چکی ہے اور بہت سارے لوگوں کے چہنوں پر پردے اٹھا کر رکھ دی ہیں ہماری سپرین کوٹ آف پاکستان نے اور دیکھئے ناظرین کہ بائیس ہزار سے زائد لوگ اس وقت سرکاری عہدوں پر برجمان ہیں اور وہ بڑی دیدہ دلیری سے دوسری شہریت رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان اور اس کی عوام کو یہ بے وکوف بنا کر بیٹھے ہوئے ناظرین ہماری حکومت کو فوراً اس چیز پر ایکشن لینا چاہیے اور ان لوگوں کی جن کی شہریت دوہری ہے ان کو فوراً اور فوراً پکڑا جائے اور ان کو عبرتناک سزا بھی دینی چاہیے کیا مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان ناظرین بللہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں سے رفو چکر کر دیتے ہیں تعلیم کے لیے جانا چاہیے تعلیم حاصل کریں اور تعلیم حاصل کر کے واپس اس کنٹری میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے جہاں کہ آپ کے عباو اجداد ہیں اور اپنے ملک کو آپ نے دینا ہے لے سب کچھ لیا جب ملک کو ریٹرن بیک کرنے کی دینے کی باری آتی ہے تو آپ یہاں سے رفو چکر ہو کر چلے جاتے ہیں کیوں یہ ملک صرف کھانے والوں کے لیے ہے یہ آپ کے باپ دادا کی جگیر ہے کہ جب آپ کا دل کریں آپ اس ملک کو دو دو ہاتھوں سے بلکہ چار چار ہاتھوں سے نوچیں اور نوچنے کے بعد یہاں سے آپ رفو چکر ہو جائیں نہیں یہ اس وقت عمران خان کی حکومت کا دور ہے ناظرین بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے یہ جو سرکاری افسران ہیں یہ اس ملک کا اساسہ ہیں اور اس ملک کو لوٹنے کے بعد یہ باہر جا کے کنٹریوں میں اپنے بچوں کو جا کے سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں خود بھی سیٹل ہو رہے ہیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں اسی طرح ہمارے چیف جسٹس ساقب نصار صاحب تھے انہوں نے بھی یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو پاکستان کی سرحت میں ہی رہوں گا پاکستان کی خدمت کروں گا وہ بھی آئے انہوں نے اپنا سارا کام کیا اور اس کے بعد وہ بھی ملک سے باہر چلے گئے سر واپس آئیے اور جو جو پاکستان کی سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں ان سے فوراں دوہری شہریت جو ہے ان کی منصوف کرائی جائے اور وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کام کریں اور اگر انہوں نے دوہری شہریت رکھنی ہے تو پاکستان کو چھوڑیں اور اپنی منحوش شکلیں لے کر یہاں سے رفو چکر ہوں پاکستان میں وہی رہ سکتا ہے جو پاکستانی ہے اس امید کے ساتھ کہ وزیراعظم پاکستان اور ہمارے ادارے اس چیز کا سخت نوٹس لیں گے اور ایسی دوہری شہریت رکھنے والے سرکاری ملازمین جو ابھی تک سرکار کی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہیں اور دوسری شہریت بھی رکھی ہوئی ہے ان کو پکڑ کر ان کو فوری طور پر سزا دی جائے اور ان کی دوہری شہریت کو ختم کیا جائے یہ پوری قوم اور ویر جی ٹی وی کی ایک چھوٹی سی آپ سے درخواست ہے وزیراعظم پاکستان اور سارے ادارے مل کر ان کالی بھیڑوں سے ملک پاکستان اور اس کے اداروں کو پاک اور صاف کیجئے اپنے میز بہرانہ زفر فانی کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی وزیراعظم پاکستان اور ہمارے ادارے ضرور اکشن لیں گے اللہ نگے بان